بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گیت ہے بڑا قرآنہ شب کمار بٹالوی کا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو یہ ریڈیو پہ بہت جلا کرتا تھا اور اس وقت لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے اور اس کو سمجھتے بھی تھے اور آج شاہد بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں بڑا میاری گیت ہے اس کی شائری بڑی میاری ہے دیکھئے گا ذرا اس کا عنوان ہے پٹھی والی ہے شائر کہتا ہے کہ پراکا کہتے ہیں اس وقت بھٹیاں ہوا کرتی تھیں کہ خصوصاً بڑی عورتیں ان بھٹیوں میں لوگوں کے دانے بھون کر دیتی تھیں گندم چانہ مکعی وغیرہ کے تو اس سے تشبیح دی گئی ہے کہ میں تمہیں اپنے آنسوں کی مزدوری دیتا ہوں میرے دکھاں دا پراگاہ میرے دکھوں کا بھی پراگاہ بھون دو نہیں پیڑاں دا پراگاہ پون دے پٹھی والیے پٹھی والیے چمبے دیے ڈالیے نہیں پیڑاں دا پراگاہ پون دے پٹھی والیے تو یعنی میرے دکھوں کا پراگاہ اس سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ دکھوں کا پراگاہ بھوننا یعنی دکھوں کو اور زیادہ تلخ بنا دینا دکھوں کو اور زیادہ تکلیف دے بنا دینا یعنی میں میرے بھی دکھوں کا پراکہ بھون دو یعنی ان کو اور زیادہ شدید کر دو اور زیادہ سخت کر دو تو اگلا ہے ہو گیا قبیلہ میں نو تلگیاں چھانوانی یعنی قبیلہ ہو گیا دیر ہو گئی ہو گیا قبیلہ میں نو تلگیاں چھانوانی اب سورج ڈھل گیا ہے چھاؤں ڈھل چکی ہے بیلیاں چو مڑائیاں مجیاں تے گامانے جنگل سے بیابان سے بھینسے اور گائے چر کر واپس آ گئی ہیں پیچڑیاں نے چیک چہاڑا یہ چیک چہاڑا بڑی زبردست اسطلاح ہے کہ شام کے وقت جب جانور پرندے چرند پرند اپنے گھروں کو چر کر یادانہ دن کا چک کر جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت شور شرابہ کرتے ہیں تو اس شور شرابے کو چیک چہاڑا کہا گیا ہے تو پورا بند اس طرح سے ہے کہ ہو گیا کبیڑا میں نو ٹالگیاں چھاوا نی بیلیاں چو مڑائیاں مجیاں تے گامانی پایا چیڑیاں نے چیک چہاڑا نی پیڑا دا پراغا پوندے پٹھی والیے پٹھی والیے چمبے دیے ڈالیے نی دکھا دا پراغا پوندے پٹھی والیے اگلا پھر بند ہے چھتی چھتی کری میں تے جانا بڑی دور نہیں جلدی جلدی میرے دکھوں کا پراغا بھوندو میں نے دور جانا ہے چھتی چھتی کری میں تے جانا بڑی دور نہیں جتھے میرے ہانی آندا تُر گیا پور نہیں ہانی ہم اثر دوست جلدی جلدی کرو میرے دکھوں کا پراغا بھوندو اور میں نے بڑی دور جانا ہے اور وہاں جانا ہے جہاں میرے ہم اثر لوگوں کا گروہ چلا گیا ہے یعنی آخرت کی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ چھتی چھتی کری میں تے جانا بڑی دور نہیں جتھے میرے ہانی آندا تُر گیا پور نہیں پور کا مطلب گروہ اس پنڈ دا سنی دا راہ مارا یعنی اس گاؤں کو جو جانے والا راستہ ہے اس منزل کی طرف جانے والا جو راستہ ہے وہ بڑا خراب ہے اس پر چلنا بڑا مشکل ہے اس پر چلنے کے لیے جو زادے راہ کی ضرورت ہے جو سفر کے سامان کی ضرورت ہے وہ سامان میرے پاس نہیں ہے تو چھتی چھتی کریں میں تے جانا بڑی دور نہیں جتھے میرے ہانیاں دا تُر گیا پور نہیں پوز پینڈ دا سنی دا راہ مارا نی پیڑا دا پر آگا پوندے پتھی والیے پتھی والیے چمبے دیے ڈالیے نی دکھا دا پر آگا پوندے پتھی والیے اگلا بند ہے میری باری پتیاں دی پانڈ سیلی ہو گئی امومن ایسا ہوتا تھا کہ جو پتی کے نیچھے اندھن چھوکا جاتا تھا وہ سکھے ہوئے پتے ہوا کرتے تھے عام طور پر تو وہ کہتا ہے میری باری پتیاں دی پانڈ سیلی ہو گئی میری باری آئی ہے دانے بھوننے کی تو جو پتے ہیں وہ گیلے ہو گئے ہیں اور مٹی دی کڑھائی تیری کانو پلی ہو گئی پلی کا مطلب ہوتا ہے خستا جلدی ٹوٹ جانے والی جس کڑھائی میں تمہارے دانے بھونے جانے تھے دانے دانے تم بھونتی ہو وہ کڑھائی پلی ہو گئی ہے وہ خستا ہو گئی ہے میری باری پتیاں دی پانڈ سیلی ہو گئی میری باری آئی ہے تو پتوں کی جو گھٹھڑی ہے وہ گیلی ہو گئی ہے اور مٹی دی کڑھائی تیری کانو پلی ہو گئی کیوں پلی ہو گئی کیوں خستا ہو گئی میری باری آئی ہے تو یہ دانے بھوننے کا نظام سارا درمبرہ ہو گیا ہے تیرے سیکھنوں کی وجہ دوگاڑا دوگاڑا دو نالی کا بندوق تیری پتھی دا سیکھ جڑا سی انہوں دو نالی دا بندوق دو نالی دا فائر کیوں باج گیا ہے یعنی تیری بھٹی کا جو حرارت تھی اس کو کیا ہو گیا اس کو دو نالی کا جو فائر ہے دو نالی بندوق کا وہ کیوں لگ گیا ہے پورا اس طرح سے بند ہوتا ہے کہ میری باری پتیاں دی پانڈ سیلی ہو گئی مٹی دی کڑھائی تیری کانو پلی ہو گئی تیرے سیکھنوں کی وجہ دوگاڑا نی پیڑا دا پراغا پون دے پتھی والیے پتھی والیے چمڑے دیے ڈالیے نی دکھا دا پراغا پون دے پتھی والیے آگے ہے لاپکو چونگ میری چونگ جو چھوٹی سی پوٹلی میں بچے یا لوگ دانے بھنانے کے لیے لاتے ہیں اسے چونگ کہتے ہیں تو لاپکو چونگ میری یعنی میرے تھوڑے سے دانے ہیں لاپکو چونگ میری میں نو پہلے ٹورنی تھوڑے سے میرے دانے ہیں بھٹی والی سکتے ہیں مجھے پہلے میرے دانے پہلے بھون دو لاپکو چونگ میری میں نو پہلے ٹورنی کچھے کچھے رکھنا نہیں روڑ تھوڑے ہورنی کچھے کچھے نہ رکھنا میرے دانے تھوڑے سے روڑ کر پکانا زیادہ پکانا خستہ حالت میں لے کے آنا اب ہم روز مرہ زندگی میں گھروں میں پراتھا پکاتے ہیں تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں پراتھا زیادہ روڑ کے پکاویں ماں نو کہنے ہیں امی پراتھا زیادہ روڑ کے پکاویں روڑ کے یعنی خستہ یہ نہیں اس کی عام حالت سے تھوڑا سا زیادہ پکانا تک وہ خستہ ہو جائے تو لاپکو چونگ میری میں نو پہلے ٹورنی کچھے کچھے رکھنا نی روڑ تھوڑے ہورنی اور اگلا بند ہے سونگیاں ہواں رو رو کر ورلاپنی ورلاپ کا مطلب آہوزاری سونگیاں ہوایں سو گئی ہیں آہوزاری کر کر کے ہوایں بھی سو گئی ہیں اور سونگیاں ہواں رو رو کر ورلاپنی تارے انو چڑ گیا مٹھا مٹھا تاپنی اس کا مطلب ہے تارے تھوڑے تھوڑے نکل کر روشن ہو گئے ہیں تارے انو چڑ گیا مٹھا مٹھا تاپنی اب تھوڑا اندھیرہ ہو چلا ہے سونگیاں ہواں رو رو کر ورلاپنی رو رو کے ہوایں بھی تھک کر سو گئی ہیں یعنی ہواں ہوایں بھی باندھ ہو گئی ہیں اور تارے نکل آئے ہیں تارے انو چڑ گیا مٹھا مٹھا تاپنی اندھیرہ ہو گیا ہے تھوڑی تھوڑی تاروں کی چمک نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور اگلا مصرہ بڑا زبردست ہے اور اس میں ایک سمندر ہے مانی کا تو سونگیاں ہواں رو رو کر ورلاپنی تارے انو چڑ گیا مٹھا مٹھا تاپنی جانجسامہ دیدہ روز گیا لڑا سانسوں کی بارات کا دلہ روٹ گیا ہے سانسوں کی بارات کا دلہ روٹ گیا ہے یہ بڑی ایک زبردست بات ہے اور اس کی تشریف کرنے کو جینی چاہتا بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے جانجسامہ دیدہ روز گیا لڑا یعنی اب سانس ختم ہو چلے ہیں سانسوں کی بارات کا دلہ روٹ چلا ہے آخر وقت آ گیا ہے اور اب جو زادے سفر تھا اس پر پشمانی کے آثار نمائی ہونا شروع ہو گئے ہیں تو تینو دیا ہنجواندہ پاڑا نی دکھاندہ پراغا پوندے پٹھی والیے پٹھی والیے چمبے دیے ڈالیے نی دکھاندہ پراغا پوندے پٹھی والیے